اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبہ آج ہم لوگوں کو امین النح میں فیل تعجب کے جو دو سیگے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے فیل تعجب کسے کہتے ہیں وہ فیل جس کے ذریعے سے ہم تعجب کا اظہار کر سکیں اسے کیا بولتے ہیں فیل تعجب تو فیل تعجب کے دو سیگے آج ہم لوگ پڑھیں گے کہیں یہ دونوں سیگے ہر اس سلاسی مجرس سے بنتے ہیں جس سے اس میں تفضیل بنتا ہے کہیں فیل تعجب کے جو دو سیگے ہم لوگ پڑھیں گے یہ دونوں سیگے ہر اس سلاسی مجرس سے بنیں گے جس سے اس میں تفضیل بنتا ہے دیکھیں پہلا سیگا بتا رہے ہیں کہ پہلا سیگا ما عفلہو ہے جیسے ما احسن زیدن کیسا اچھا ہے زید زید کیسا اچھا ہے پہلے سیگا کا نام کیا ہے ما عفلہو اس کی مثال کیا ہے ما احسن زیدن کیسا اچھا ہے زید کریں یہ جو جملہ ہے اس جملے کی اصلی عبارت کیا ہے ما احسن زیدن اصل میں کیا ہے کریں اس کی تقدیری عبارت ایو شئین احسنہ زیدن ہے کریں ما احسنہ زیدن کی اصلی عبارت کیا ہے ایو شئین احسنہ زیدن ہے کریں ما یہ ایو شئین کے معنی میں ہے ما بمعنی ایو شئین ما کس کے معنی میں ہے ایو شئین کے معنی میں ہے اور ما یہاں کیا ہے مبترہ بن رہا ہے ما کیا بن رہا ہے مبترہ بن رہا ہے اور احسنہ جو ہے وہ مبتدہ کی خبر بن رہا ہے اور احسنہ میں ہوا کی ضمیر فائل ہے جو اس میں پوشیدہ ہے چھپا ہے دیکھنا ہی رہا ہے اور زیدن کیا ہے مفول بھی ہے پہلا سیاں کیا ہے ما عفلہو ہے اس کی مثال کیا ہے ما احسنہ زیدن ما احسنہ زیدن کیا اس لی بارت کیا ایو شئین احسنہ زیدن کرے ما یہ ایو شئین کے معنی میں ہے پھر اس جملے کی ترقیب بتلا رہے ہیں کہ ما یہ کیا ہے مبتدہ ہے اور احسنہ کیا ہے یہ اس کی خبر ہے احسنہ میں ہوا کی ضمیر فائل ہے جو اس میں پوشیدہ ہے چھپی ہے اور زیدن کیا ہے احسنہ کا مفول بھی ہے دوسرا سیگا کیا ہے دوسرے سیگا کا نام افعل بھی ہے جیسے احسن بزیدن کیسا حسین ہے زیدن اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ احسن یہ سیگے عمر ہے لیکن یہ سیگے عمر ہے معنی کس کا دے رہا ہے ماضی کا معنی دے رہا ہے کہ احسن سیگے عمر ہے بمعنی ماضی کہ احسن یہ سیگے عمر ہے عمر کا سیگہ ہے لیکن یہ معنی کون سا دے رہا ہے ماضی کا معنی دے رہا ہے کہ اس کی تقدیری بارت ہے احسنہ زیدن ای سارا زا حسنن کہ احسنہ زیدن کی تقدیری بارت کیا ہے سارا زا حسنن ہے اور بات جو ہے احسن بے سیدن میں بات زائد ہے بات سون میں آ رہی ہے جی تو ہم لوگوں نے آج کیا پڑھا فیل تعجب کے دو سیگوں کے بارے میں پڑھا سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو دونوں سیگے ہیں یہ ہر اس سلاسی مجرد سے بنیں گے جس سے اس میں تفصیل بنتا ہے اس کے بعد میں ہم لوگوں نے پہلا سیگا پڑھا ما عفا لہو اس کی مثال ہم لوگوں نے پڑھیں ما احسنہ سیدن پھر اس کے بارے میں یہ بتلائے گا کہ ما یہ ایو شئین کے مارے میں ہے اس کے اصلی بارت ہے ایو شئین احسنہ سیدن پھر اس کے بعد میں اس کی ترقیب بتلائے گی کہ ما یہ مبتدہ ہے احسنہ اس کی خبر ہے احسنہ میں ہوا کی ضمیر فائل ہے اور زیدن مفول بھی ہے اس کے بعد میں دوسرا سے اگر افعیل بھی ہی بتلائے گا پھر اس کی مثال بتلائے گی احسن بے سیدن اس کے بعد میں بتلائے گا کہ احسن یہ فعل امر ہے لیکن یہ فعل ماضی کے معنی میں ہے اس کے بعد میں اس کی اصلی عبارت بتلائے گی کس کی اصلی عبارت ہے سارا زا حسنن اور احسن بے زیدن میں جبا ہے وہ زائد ہے تو کلہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے فعل تعجب کے جو دو سیگے ہیں ان کا نام یاد کرنا ہے اسی طرح سے ان کے بارے میں جو تفصیلات بتلائے گئی ہیں ان کو یاد کرنا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے پانچ پانچ مثالیں لکھ کر کے لانی ہے ما آفالہو کی پانچ مثالیں لکھ کر کے لانی ہے اور افعیل بھی کی بھی پانچ مثالیں لکھ کر کے لانی ہے بات سنمیاری عزیز طالبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ